تبدیلی آنے ہی رہی، تبدیلی آنے ہی رہی کیوں نکالا مجھے ہے؟ کیوں نکالا؟ اگر ہمیں تنکرنے کی پوچیس کی تو ہم آپ کو بھی ان سے بجا دیں گے اور سپورٹ اس ناٹ ای بلانک چیک باق فور جدہ باق پاکستان پائندہ باق جی اسلام علیکم پروگرام میں آج بات کریں گے ایک اہم ترین سلکتے ہوئے بہران کی جس کا نا صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو سامنا ہے واشنگٹن با مقاولہ تہران جب سے امریکہ نے ایران کے نمبر دو جنرل جنرل قاسم سلمانی کو اراک میں ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں حلاق کیا ہے اس کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایک بہت بڑا تنازیہ جو ایک بہت بڑا تصادم جو ایک بہت بڑا تکراؤ جو ایک بہت بڑا بہران کھڑا ہو گیا ہے جس نے نا صرف اس خطے کی جس میں پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے بلکہ پوری دنیا کے عمد کو دعو پر لگا دیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان سخت جارہانہ بیانات کا سنسلا مسلسل جاری ہے اور کل تک کی لیٹس اپڈیٹ یہ ہے کہ ایران نے جوہری ایٹمی معاہدے سے الہدگی اختیار کر لی ہے اور اس کے بعد دنیا میں تیسری عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ جو کہ پہلے دن سے موجود ہے جب سے امریکہ اور ایران کے درمیان یہ ایک نیا بہران کھڑا ہوا ہے لیکن اب سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا یہ ایٹمی جنگ ہوگی یہ تیسری عالمی جنگ کیا ایٹمی جنگ ہوگی کیونکہ ایران نے اپنے تہی سے اپنے طور سے اس جوہری معاہدے سے الہدگی اختیار کر لی ہے پہلے ہی صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ ایران پہ مزید پابندیاں آئیت کر چکا ہے اور جوہری معاہدہ ختم کرنے کی کئی بار دھمکیاں دے چکا ہے یہی وجہ ہے یہی وہ نازک صورتحال ہے امریکہ اور ایران پوشنگٹن اور تہران کے درمیان جو خوفناک صورتحال کے ایٹ ہو گئی ہے جس نے اس خطے کا ام اور پوری دنیا کا ام دعاو پہ لگا دیا ہے اس میں پاکستان کا کردار انتہائی امپورٹنٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پالیسی بیان دیا جس میں بہت اہم باتیں کی سب سے پہلی اہم بات جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے اعلان کیا ہے کہ اس تنازع میں کسی ایک فریق کی حمایت نہیں کرے گا پاکستان اس سارے تنازع سارے بہران میں غیر جانبدار رہے گا دوسرا فیصلہ کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ طاقت کے استعمال سے کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی بہران کوئی بھی تنازع حل نہیں کیا جا سکتا پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجواز سے گفتگو کی اور اس میں انتہائی اہم امور اس سارے تنازع کے حوالے سے زیر بحث آئے اور کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نہ صرف ایران کے اپنے ہم منصب بلکہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو کی پاکستان اس میں کوشش تو کر رہا ہے کہ جو تنازع جو ٹکراؤ جو تصادم کی صورتحال ہے اسے کم کرنے میں اسے ٹون ڈاؤن کرنے میں اپنا کردار ادا کرے لیکن پاکستان کے لیے بھی خطرات ابھی کم نہیں ہوئے صورتحال کہاں جا رہی ہے صورتحال کہاں تک جا سکتی ہے کیا تیسری عالمی جنگ خدا نہ خاصتہ کوئی ایٹمی جوہری ہتھیاروں کی جنگ ہوگی اس جنگ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور خطرات کتنے شدید ہیں ان امور پہ آج ہم پروگرام میں ڈسکاشن کریں گے یہ سارے بات آپ تک پہنچائیں گے لیکن پہلے ذرا دیکھ لیجئے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج جو ریاست پاکستان کا ایک فیصلہ ہے اس کو ایناؤنس کرتے ہوئے جو پولیسی بیان دیا کیا کہا ٹیک آلس جو سیچوشن میں آج دیکھ رہا ہوں میڈلیسٹ میں میں بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ بہت نازک ہیں تشویشناک ہیں آیت اللہ علی خومنائے برملہ انتقام کا وہ وعدہ کر چکے ہیں اپنی قوم سے ایران کے صدر حسن روحانی اس ایکشن کو انٹرنیشنل ٹیرززم سے تشبیح دے رہے ہیں حسن نصر اللہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے امریکہ کا جو بزارت دفاع ہے پینٹیگون ہے وہ کہتے ہیں یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے یہ ہم نے اپنے صدر کی ہدایت پہ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ خطہ ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے یہ اساسینیشن جو ہوئی ہے جنرل قاسم سلمانی کی یہ ایک بہت سیریس ڈیویلپمنٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ خطہ مزید ڈیسٹیبلائز ہوگا اس کے اثرات افغانستان پر بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستان سمجھتا ہے کہ یوز اف فورس مسئلے کا حل نہیں ہے سب پارٹیز کو صبر و تحمل کے کام لینا چاہیے پاکستان واضح طور پر یہ موقع اپنا چکا ہے کہ پاکستان کی سرزمین اور نہ ہی پاکستان اس ریجنل کانفلٹ کا حصے دار بنے گا اس سے پہلے افواجہ پاکستان کے ترجمان بھی اپنا رد عمل دے چکے تھے بی جی آئی ایس پی آر میرے جنرل آصف غفور کا کیا کہنا تھا اس انتہائی نازک پیچیدہ اور سنگین صورتحال پہ وہ بھی سنگے بہت قربانیوں کے بعد پاکستان میں اس امن کو حاصل کیا ہے ہم خطے میں امن کے لیے پھرپورت کردار ادا کریں گے اور اس امن کے خراب ہونے والے کسی امن کا حصہ نہیں بنیں گے پاکستان ایک ریلیونٹ ملک ہے خطے میں ہماری ایک حیثیت ہے لیٹ می کوٹ پرائیم نیسٹر آف پاکستان آل سو اینڈ آرمی چیز بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اور پرائیم نیسٹر نے بڑا کلیر اس سلسے میں کہا تھا لیٹ می کوٹ ہم پاکستان بل نوٹ بی پارٹی تو اینی وان اور انیچنگ بٹ ویل بی اپارٹنر آف پیس اینڈ پیس آلونٹ واشنگٹن بمقابلہ تہران اس بہران سے کیسے نمتے گا پاکستان اسی سوال کا جواب دھونتے ہیں میرے ساتھ ایک بڑا وردی بڑا زبردست پینل آف کس موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنوہ ہیں سینئر پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان کی سابق صفیر رہی ہیں امریکہ میں اور سینٹ میں سابق اپوزیشن لیڈر بھی رہی ہیں سینٹر شیری رحمان میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ آبیدہ حسین سینئر سیاستدان ہیں مایاناز ڈپلومیٹ ہیں سابق صفیر ہیں وہ بھی مجھے جوائن کر رہی ہیں رانہ تنویر حسین صاحب مسلملک نون کے سینئر رہنوہ ہیں چیمین ہیں پبلک اکاؤنس کمیٹی کے سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں سید فخر امام صاحب سینئر سیاستدان ہیں سابق سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے چیمین ہیں کشمیر کمیٹی کے سینئر رہنوہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جنرل خلام مصطفی صاحب سینئر دفاعی تجزیہکار ہیں اور برگیڈر حالیس نواز صاحب سینئر دفاعی تجزیہکار ہیں سینٹر شہیر رحمان صاحبہ سب سے پہلا سوال آپ سے وزیر خرجہ نے آج کچھ تے پہلے سینٹ میں پالیسی بیان دے دیا ہے آپ اس پالیسی بیان کو کیسے دیکھتی ہیں کیا یہ ایک واضح کٹ آؤٹ لائن ہے پاکستان کے آگے کے لائن آف ایکشن کی اور یہ جو واشنگٹن بمقابلہ تہران ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کیا تیسری عالمی جنگ خدا نہ خواستہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے جی شکریہ غریدہ آپ نے بہت اہم سوالات کیے اور ایک حساس معاملہ اور مشکل وقت ہے یہ دوراہ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان تو نہیں بلکہ سارے خطے اور مشرق وستہ میں جو اس وقت بارود کا ڈھیر نظر آ رہا ہے ہمیں جس پر ہم سب بیٹھے ہیں اور آگے اس پر جو تیلی لگی ہے اس کا جو آج سینٹ میں تو بات ہوئی ہے دیکھیں فارنڈ منسٹر نے دیر آئے درستہ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین نہیں انوالو ہوگی سرزمین تو نہیں انوالو ہوگی اور انہوں نے ڈی جی آئیس پی آر کے بعد یہ بات کی سرزمین نہیں انوالو ہوگی ہماری فوسز تو کہیں استعمال نہیں ہوں گی تو یہ بھی تیہ کر دینا چاہیے اور انشاءاللہ ایسے ہی ہے کیونکہ پاکستان کو اس سیچویشن میں اس بہت ہی خطرناک عسکری اور سیاسی صورتحار میں اُبھرتی بھی جو ہر گھنٹا چینجز دکھا رہی ہے آپ کو اس میں پاکستان کو اپنی سرزمین اپنے لوگ چاہے وہ پاکستان کے اندر اور ملک سے باہر کام کر رہے ہیں اور سب کو تحفظ دینے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور اس صورتحار میں بلکل ٹھیک ہے کہ سارے خارجہ وزراء سے بات کی جائے جو مطلقہ ہیں اور ایک سالسی کی جو پہلے بات کی گئی تھی اس کا کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا جائے یہ تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کوئی عسکری حل نہیں ہوتا میں سمجھتی ہوں ساری سوچتی دنیا اس وقت یہی کہے گی لیکن شہر رحمان صاحبہ ایسے وقت میں کہ جب ایران نے انانس کر دیا ہے کہ وہ اس کا انتقام لے گا اور جنرل قاسم سلمانی کی صاحبزادی زینب سلمانی انہوں نے بھی کل کہا کہ امریکہ کے لیے سیاہ دن ہوگا جو ہمارا انتقام ہوگا تو جب ایران انتقام کی بات کر رہا ہے تو یہاں پر کہاں پہ روم ڈیویلپ ہوتا ہے کہ اس کشیدگی کو کم کیا جائے یہ سپیس کہاں پہ اوپن ہوگی کیسے اوپن ہو سکتی ہے دیکھیں جی سپیس اوپن ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے دو جگہ ہو پہلے تو theoretically تو OIC میں ہو سکتی تھی لیکن وہاں آپ نے دیکھا ہے کشیدگی ہے سعودی عربیہ اور ایران کی اور پھر ایک بلوک دو بلوکس کی اور یہ کشمیر پر بھی سامنے آیا جس میں پاکستان نے کافی دیر کی اور مواقع ہوئے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشنز ایک ایسی جگہ ہے اب وہ غیر فائل ایک طریقے سے ہو جاتی ہے جب بھی امریکہ اپنا جارہانہ رویہ آگے سامنے لے آتا ہے اور اس وقت تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی حدیں بھی پار ہوئی ہیں اور جو ایشو اس لیے میں یونائیٹڈ نیشنز کا کہہ رہی ہوں وہاں ایک سیکیورٹی کاؤنسل ہے جس میں ممبران ہیں روس ہے چین ہے فرانس ہے یوکے ہے امریکہ کے علاوہ اور اس میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ امریکن بیسز کہاں کہاں پھیلے ہوئیں دیکھئے جارڈن میں ساؤدی عربیا میں بھرین میں افغانستان میں قطر میں یو اے ای میں میڈل ایس میں بھرے ہوئیں ٹھیک ہے تھوڑے سے امان اور سریعہ میں بھی ڈاٹڈ ہیں تو یہ تو بہت ہی کشیدگی اور مطلب آلمی جنگ تو ہم کوشش کریں کہ نہ ہو لیکن یہ بات وہاں تک جا سکتی ہے اور این ممکن ہے کہ یہ انتقام کی جو آگے بھڑک رہی ہے یہ ایران کو بھی ہمیں کاؤنسل کرنا چاہئے لیکن وہ دیکھئے وہ عراق نہیں ہیں وہ ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ اپنی بڑی خودداری سے بات کی اور ان کو اپنی نیشنلزم پہ بہت ہی فخر ہے اور ناز ہے کچھ ان حالات میں کیونکہ وہ سانکشنز بھی برداشت کر چکے ہیں ان کے پاس آئل پائپ لائن ہے سٹریٹ آف ہرموز ہے چوک پوائنٹ ہے پورے علاقے کا جو تیل کی برامدی ہے اور درامدی ہے تو ان حالات میں ان کے پاس وہ ہے جسے کہتے ہیں تھوڑی بہت لیوریج ہے اور اب جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اب وہ اسکری پروگرام کو ریزیوم کر رہے ہیں جو انہوں نے دنیا میں بڑی ایک پیشرف کی تھی اور اس میں میں کہوں گی کہ ٹرامپ وائٹ ہاؤس کا بھی بہت ہاتھ ہے بات کو یہاں تک لانے میں اور امریکہ بھی اس وقت تقسیم کا وہاں تقسیم ہے اس پر کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہاؤس فورن ریلیشنز کمیٹی امریکہ کی جو ہے کانگریس کی انہوں نے کیا جواب دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرامپ کو ٹویٹر پہ کہ جب انہوں نے کہا میں نوٹیفہ کانگریس میں ریزولوشن آ رہی ہے کہ ٹرامپ کے جو جنگی اختیارات ہیں جو ان کے وار آتھورٹی ہے وہ کم کر دی جائے سینٹ پیس سے پہلے ریزولوشن آ چکی ہے سیگیدہ آبیدہ حسین صاحبہ پٹنگ دس کسیم تو یو واشنگن پر مقابلہ تہران سینٹر شیئر رحمان نے تو بڑا زبردست اپنا پوائنٹ آف یو دے دیا میں شیئر رحمان صاحبہ آپ کے پاس دوبارہ آنگی سیگیدہ آبیدہ حسین صاحبہ ہاوڈیو سی کہ یہ یہ ٹینشن کس طرح سے ریڈیوز ہو سکتی ہے اور پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے گیون کہ پاکستان نے اپنا پالیسی بیان تو آج دیا ہے بھر پاکستان کردار کیا ادا کر سکتا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی کم کی جائے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اس قیفیت میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ ہم اپنا پلہ بچائیں اور یہ بات انشور کریں کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ کسی جارہانہ عمل کے لیے استعمال نہیں ہوگی جنرل سلمان جنرل قاسم سلمانی کا امریکہ نے جو قتل کیا ہے ایک ڈرون حملے کے باعث یہ انتہائی ایک افسوسناک وقوا ہوا ہے اور ایران اس پہ اگر برہم ہے تو ان کی برمی جائز ہے البتہ ایران کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ امریکہ پہ حملہ تو کر نہیں سکتے سو سوائے اس کے کہ وہ امریکن لوگ جو ہیں خریج میں یا ایران کے پڑوس میں ان سے تلخی کا مظاہرہ کریں اس کے علاوہ وہ اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکتے جنرل قاسم سلیمانی ایک بڑا ہیروائک شخصیت تھی اور ان کے تلف ہونے کا سبھی کو افسوس ہے یقیناً پاکستان میں عوام مصطفیٰ سے کرنا چاہوں گی وہ اس پورے خطے کو ڈی سیبلائزن اگر شروع کرے ایران تو دیکھئیے لبنان سیریا ایراک اخوانستان یہ تو وہاں موجود ہے ایران اور ان سلطے جگہ پہ ایران کی موجودی بہت سٹرانگ ہے یہ نہیں معمولی موجودی ہے اور ایران کو فوٹ پرنٹس نہ صرف یہ ایک ملٹری فیلڈ میں ہیں یہاں پہ بلکہ ان کی پلٹیکل فیلڈ میں بھی ایران بڑا سٹرانگلی انٹرفیر کرتا ہے اور ہے اس کے ساتھ تو ایران کے پاس لیوریج ہے اس وقت ایشو یہ ہے کہ ایران کس حد تک لے کے جانا چاہتا ہے اور ایران یہ ریڈنگ کیا ہے جو کبھی اگر یہ اسکلیٹر پر ہم آپ دیکھتے ہیں تو اس کائنڈ آف ایڈی کائنڈ آف وار جو ایران نے کیا ہے اور ایراکی سے زمین پر کیا ہے اب اس کے رسپانس اگر تو ایران یہاں پر چپ کر جاتا ہے جو عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ایک نامر کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اور انٹرنلی اتنے سٹیبل نہیں ہے وہاں پر بھی امریکہ نے کافی کوشش کیا ایران چیج جو بھی لگے ہوئے ہیں وہ وہ تو پھر ایران کے لیے مشکلات بڑھیں گی کیونکہ ایران کا اس لئے ایران چپ بھی نہیں رہ سکتا اور ایران کو اتنے بڑی کروائی کرنے کی کیونکہ اہلیت رکھتا نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اس کے امریکہ سے جنگ کرنا آسان کام نہیں ہے اور ایران پھر جو ٹوٹل وار اس سے نیچے جو کافی سارے دوسرے ایسپیکس سے وہاں جائے گا ایران دیفینیٹلی کیونکہ چپ نہیں رہے گا نمبر ایک تو اس کے پاس پوسیبیلٹی یہ ہے کہ وہ جو پروکسی وار کا ایک سلسلہ جو پہلے بھی اس میں ایران کافی ایکسپریٹیز ہے اور رہا ہے اس میں وارڈ آیا ہے وہ شروع کر دے دوبارہ یا اس کو بڑھا دے جیسی کی شروع کر رہے ہیں اور وہ پانستان میں ہو سکتا ہے وہ عراف میں ہو سکتا ہے لیون آن اور سیریز اسرائیل کے ساتھ ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ خطرہ جسی اس کا ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے تحادی ہیں اس خطے میں خاص طور پر سوڑی ریبیا کوئیت بہرین یو اے ای ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ کھڑی کر سکتا ہے ایران تو یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے پاکستان اس وقت اگر دو ملک سب زیادہ افیکٹڈ ہیں اور مسئلوت میں ہیں وہ ایک قطر ہے اور دوسرا پاکستان ہے قطر میں امریکن پیزر بڑی سونگ ہے اور قطر کے ریلیشنز باقی مدلی سے چلیں ہی ہیں لیکن ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں جنرل غلام مستبع صاحب I'll come back to you again I want to include بریگر حریس نواز صاحب in the discussion بریگر حریس نواز صاحب before I take a break I want your reply on that کہ جو آج پاکستان کا ایک policy بیان آ چکا ہے کیا یہ important ہے کیا یہ enough ہے sufficient ہے کہ پاکستان کو محفوظ کر سکے جو ایک danger ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اور کیا یہ کافی ہے کہ جو واشنگٹن اور تہران کے دمیان کشید کی ہے اسے کم کیا جا سکے دیکھیں شامل قریشی صاحب کا جو سینیڈ میں بیان ہے کافی حد تک اچھا بھی ہے پاکستان کا پورا نکتر نظر پاکستان کی policy ایران اور امریکہ تنازہ میں بڑی کلیر کر دی گئی ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا لیکن بات چیہ کہ دیکھیں ایک امریکہ نے بڑی openly ایک act of war کیا ایراد کے اندر ان کے بھی ایک ملیشیا کے جنرل کو مارے اور پھر ایران کے جنرل کو مارے جو کہ بہت سٹرانگ تھا انہوں نے پوری حماس کو ٹرین کی ہے ہزباللہ کو ٹرین کی ہے طالبان کو ٹرین کی ہے سیریا میں دائش کے خلاف بہت زیادہ کام کی ہے تو ان ملکوں کے جو ہمیشہ اسرائیل کے خواہش رہی ہے وہ پوری کرے آپ کہ اس ریٹیلیشن میں اسرائیل کوئی پھر دوبارہ سعودی عرب کو کروز فضائل مار کر دے اور ان کے آئل ریفانزی کو نقصان بچائے تاکہ سعودی کو بھی لڑائی میں کھینچ لیا جائے امریکہ میل سعودی عرب کے اندر تاکہ وہاں بھی آہستہ 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 در اپنے کنٹرول حاصل کر لیں ایران کو نقصان ان کے آئل تنصیبات کو تباہ کر دیں تو ان کے بڑے گرینڈ ڈیزائن ہے اور پھر پاکستان رہ جائے گا اس لئے پاکستان کو بہت سوش سمجھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن کچھ بھی ہو تمام اسلام والے کو یہ جو انہوں نے اٹیک کیا جنرل قسیم ظلمانی کے اوپر اس کو ضرور کنٹرم کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے وہ بڑے انکرج ہوتی ہیں جب لیبیا میں گئے ہیں اراک کو تباہ کی سیریا کا جوحال کیا ہے افغانستان تک ایران کی طریق ہے اپنی اللہ ہی ہی ایران تارگیٹ ہی 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 سی سی بی ہی 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 سی ہی 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 بریک بریک لیت می اللہ بریک پیس آئیں حریس نواز صاحب سے سید فخر امام مزید سوالات کریں گے سٹی وی داس پلیز جی وی ہم بات کر رہے ہیں واشنگٹن بمقابلہ تہران اس بہران کا حل کیا نکلے گا اور پاکستان اس میں کیا قدار ادا کر سکتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رانوما ہیں سابق سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے چیئرمین ہیں کشمیر کمیٹی کے سید فخر امام صاحب اسلام علیکم سر آپ سے میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں اور خاص طور پر گارمنٹ کا پوائنٹ آگ وزیر خرجہ نے پولیسی بیان تو دے دیا امریکہ ایران کشیدگی کم کروائی جا سکتی ہے یہ ٹونڈ ڈاؤن ہوگی یا اس سے خدا نہ خاصتہ صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی اور پاکستان کا کردار میرا اپنا یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ جو پریزیڈن ٹرمپ نے پینٹگوان نے کہا تھا کہ پریزیڈن ٹرمپ کے ہم نے احکامات کے تحت یہ جنرل سلمانی کا انفورچنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے ان کو شہادت ملی ان کو اس طریقے سے بے دردی سے قتل کیا گیا تو اور ان کے جو ساتھی تھے یہ اس کے ساتھ ایران میں جس طریقے سے اور ایراک میں وہ تو ایک سوپر ہیرو امرج ہو جائیں گے اور کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے ہمارا جو ایک تاریخ ہے اس میں جو لوگ اس طریقے سے شہید ہوتے ہیں وہ تو پھر ممکن یہ تو ایک ایسا مقام وہ حاصل کر جاتے ہے ذہنی طور سائکلوجک نفسیاتی طور پہ اب ایران جو ہے کیونکہ وہ ایک بہت خوددار ملک ہے اور اس کو تین مرتبہ ایران اراک وار میں آٹھ نو سال اس کے بعد جب انہوں نے اور بھی دو تین ہم نے مشہور لوگوں کو صحیح کیا امریکن فورسز نے اور حالی میں جس ان کے اوپر دگرہ لگائی گئی یا اکنومک اس کے باوجود وہ کھڑا ہے اور آج بھی یقینا ان کے پلان ہوں گے کہ ایک شخصیت کی وجہ سے ان کا پورا سسٹم ہے سریعہ میں لیبنان میں یمن میں ایراد میں وہ ختم نہیں ہوگا اور یہ لانگ ٹرم ان کی سٹیٹیزک بیزائن ہے ایران کا اپنا وہ دیکھیں گے وہ کس طریقے سے ان کے یقینا کلائرز ہوں گے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کشیدگی کم ہو سکتی ہے یا یہاں سے خدا خاصتہ خطرناک صورتحال کی طرف جائے گی کوئی ایٹمی جنگ خدا خاصتہ اس کی طرف معاملہ بڑھ سکتا ہے میرا نہیں خیال اس حد تک جائے گی پر اس سے پہلے یقینا کچھ ایسے احکامات ایران اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ ضرور کریں گے جی امریکن گارمنٹ اور امریکہ جو اپنے آپ کو سوپر پار تصور کرتا ہے خاصتہ اور ڈانلڈ ٹرمپ جس طرح سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے اس کے نتائج ان کو یقینا سہینے پڑھیں گے پاکستان میں ظاہر ہے ایک شیعہ برادری بہت بڑی تعداد میں ہے سنی برادری بہت بڑی تعداد میں ہے تو اس بہران سے پاکستان میں کتنی ضرورت ہے کہ فرقہ ورانہ ہم اہنگی کو فروغ دیا جائیں کراچی میں جو ابھی کل ہم نے بہت بڑی ڈیالی بہت بڑا مجمع دیکھا تو کتنی ضرورت ہے کہ پاکستان کو کسی بھی قسم خدا خاص بہران سے محفوظ رکھا جا سکے دیکھیں پاکستان کے اندر ٹوٹل یچیتی ہونی چاہیے ٹوٹل یونٹی ہونی چاہیے اور وہ قائد کا جو موٹو تھا یونٹی سیدلن اس کو بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے پاکستان کے اندر کہ ہمارے ہونٹی اور اتحاد ٹوٹل ہونا چاہیے سیدہ آبیدہ حسین صاحبہ پاکستان میں کتنی ضرورت ہے اور کس طرح سے انشور کروایا جا سکتا ہے کہ جو مذہبی سنٹیمنٹ ہے اس سارے بہران سے جڑا پاکستان کا ایک سوشل سٹرکچر جو سیکیارٹی سے جڑی ہوئی ہے وہ بھی محفوظ رہے دیکھیں پاکستان کے اندر مذہبی کانفرکٹ کی قطعی کوئی گجائش نہیں ہے اور اگر کوئی کئی وقوع کبھی ہوئی ہیں تو ان کی پاکستان کے حکام نے بڑی سختی سے مزہمت کی ہے اب ہمیں تو امن کی ضرورت ہے کیونکہ امن بنا ترقی نہیں ہوتی اور ہم پاکستان میں ترقی کے خواہ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ایران سے معافی مانگنی چاہیے ہے اور جو جنرل قاسم سلمانی کا انہوں نے قتل کیا ہے اس پہ انہیں پشمانی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ یہ کشیدگی اور تینشن جو ہے یہ کم ہو جائے یہ بہت اہم ہے کہ اس تینشن کو کم کیا جائے کیونکہ اس تینشن کے باعث خلیج میں اور اس پورے خطے میں انتہائی ایک دردناک سی کیفیت بن جاتی ہے اور سبھی کو ایران سے ہمدردی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کو اس معاملے میں معافی مانگنی چاہیے اور شاید ان کے معافی مانگنے سے ایرانیوں کے جذبات قدرے ٹھنڈے ہو جائیں لیکن سگیتہ عابیدہ حسین صاحبہ آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ اس پہ امریکہ اپولوجائز کر بھی سکتا ہے کیونکہ given پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک نیاریٹیو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک طریقہ جو ایک رویہ ان کا رہا ہے پھر ان کی ٹویٹس آپ دیکھ لیں کل اراکی پارلمان نے ووٹ کیا کہ اراک سے نکل جائیں امریکن فورسز اس کے جواب میں جس طرح صدد ٹرمپ نے دھمکیا لگائیں سینکشن کی پابندیاں اراک کو لگا دی تو امریکہ اپولوجائز کر سکتا ہے ایران سے اس ایران سیمپل امریکہ عمومن اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہوئے وہ معافی مانگنے کے قائل تو نہیں ہوتے لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خطے میں ٹینشن جو ہے وہ کم ہو جائے تو پھر ان کو معافی مانگ لینی چاہیے جنرل خلام مصطفیٰ صاحب جیسے کہ سیدہ عابدہ حسین کہہ رہی تھی کہ امریکہ کو ایران سے معافی مانگ لینی چاہیے جنرل کاسم سلمانی کی ہلاکت پر تو کیا امریکہ معافی مانگ سکتا ہے ایران سے امریکہ ایران سے معافی کر بھی لیتا ہے تو کیا ایران اس کو معاف کر سکتا ہے یہ نہیں میرے اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ نمبر ایک معافی مانگے گا نہیں نمبر 2 مانگے گا اس کو کوئی اعتبار کرے گا نہیں امریکہ پر امریکہ پاس تو بھی لیوریج ہے وہ کسی بھی بھی کچھ کچھ سکتا ہے اس لئے ایران پر نہیں جائیں گے ٹھیک ہے وہ سیون کے بات چی چلتے رہے گی لیکن ایران کے نقصان بہت بڑھ ہوا دیکھیں ایران اور سوژریوی کے بات چل رہی تھی یہ ہمگامہ ہو گیا یہ اور یہ بات یہ ہے کہ سلمانی صاحب معاملات پیار کرنے کے لئے سوژریوی ایک ساتھ بات پہنچے تھے عراق میں وہ بھی ختم ہو گیا بھی ایران کے لئے نقصان بہت زیادہ ہے ایران اتنی اب تک جل رہا ہے کام آگے نہیں ہو گئی کام اس کے بعد ایران نے کر رہا ہے امی جنی بھی خیال ہے کچھ نہیں کرے گا ایران ایران ابھی سارے کو بزار کر رہا ہے سارے چیزیں دیکھ رہا ہے انٹرنیشن دیکھ رہا ہے کہاں پہ لوگ کیسے مورے کہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں ایران ریعت سیدہ عابدہ حسین صاحبہ آپ کے نزدیک اس سارے بہران کا حل کیا ہے اس کا حل تو دیکھئے کوئی نہیں اب ایک شخص کی ایک دفعہ جان لے لی جائے تو اس کا حل تو نہیں ہوتا اس خطے میں حالات کو معمول پہ لانے کیلئے جیسے میں نے ارز کیا کہ امریکہ اگر معافی مانگ لے تو بہت سا کشیدگی میں کمی آ جائے گی سیدہ عابدہ حسین صاحبہ یہ تو بہت بڑا اف ہے یہ تو بہت بڑا اگر ہے کہ اگر امریکہ معافی مانگ لے لیکن اگر امریکہ معافی نہیں مانگ تو اس کے علاوہ اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے کون کردار ادا کر سکتا ہے اس کو تنشن کو نوملائز میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی پھر اس کا اور تو کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا اور یہ کشیدگی جو ہے یہ قائم رہے گی اور امریکن جو بھی یہاں پہ آتے جاتے ہیں اس خطے میں خلیج میں پاکستان میں عراق میں تو ان سب کی جانوں کو یقیناً خطرہ ہوگا لیکن یہاں سے آگے بھی تو بڑھنا ہے دنیا نے اسی خطرے پہ سٹک تو نہیں رہ سکتی سکتی سکتا آبیدہ حسین صاحبہ تو یہاں سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس سے آگے بڑھنے کا کوئی طریقہ ہے یہ کشیدگی جو ہے یہ یہ جنک رہے گی اور اس سے جان چھرانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا جنرل خلام مصطفی صاحب آپ کیا کہیں گے آپ اگری کرتے ہیں یا یہ سوال میں اگر آپ سے پٹ اپ کروں کہ اس سے آگے کیسے بڑھے گی دنیا اس خطے پر سٹک تو نہیں رہ سکتی دوسر چین وہ طاقتیں ہیں جو اس خطے میں دریکٹر انٹرسٹ ہیں وہ تقریبا ہمسائے ہیں ایران کے اس لئے میں دیئے ہے کہ اگر وہ بیچ میں آجاتے ہیں تو امریکن پیزنس کو یہاں پر کرتیل کر دیں اور کسی قسم کی جو امریکن کی طرف سے بات ہوتی ہے کوئی جا جس نہیں بڑھائیں گے تو روس اور چین اگر اگر شرط کرتے تو ایران بھی شرط کر لے کیونکہ ایران کے تعلقات چین کے ساتھ بڑھے رہے ہیں اور روس کے ساتھ بڑھے اچھے تعلقات ہیں اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موقع جنرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل بات آکے چلے گی کیونکہ ایران نے سٹائک تو کرنا ہے کہیں ہو سکتا ہے کہ ایران کو سٹیٹ کرافٹ ہے بڑا گندہ اور بڑا عجیب اسم کا ہوتا ہے یہاں پر کسی ایک لیول پر شاید امریکہ بے گری کر جائے کچھ چھوڑا بہت آگرڈ کر سٹائک کرتے گا امریکہ میں ڈائرکٹلی نقصان نہیں ہوتا کوئی عرب ملکوں انقصان فہنچتا تو شاید یہاں تک وہ بھی سنکسن کر دیں لیکن کچھ نہ کچھ ایران کو ان کو دینا پڑے گا اور ایران اس کے بعد ان ملکوں کا آکے بیچ میں معاملات پڑا ہے سعیدہ عابدہ حسین صاحبہ آپ سے میں سوال کروں گی کہ اگر اگر ایران کوئی ریٹیلی ایٹ کرتا ہے تو پریزنٹ ٹرمپ پہلے ہی وان کر چکے ہیں ٹویٹ بھی وہ کر چکے ہیں کہ اگر ایران نے ریٹیلی ایٹ کیا تو پھر امریکہ کا ریاکشن اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا تو اس سیچوئیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیجی اس سیچوئیشن بڑی ٹینس ہے اگر ایران ریٹیلی ایٹ کرتا ہے کسی طریقے سے تو امریکہ اس کا رد عمل ظاہر کرے گا اور وہ ایران کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس سارے معاملے میں پھر یہ تلخی جو ہے اس خطے میں وہ بڑھتی چلی جائے گی جانب خلاف مصطفی صاحب پاکستان نے آج اپنا پالیسی بیان تو دے دیا ہے لیکن خدا نہ خواستہ یہ سیچوئیشن واشنگٹن اور تہران کے درمیان اگر مزید بگڑتی ہے تو پاکستان اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھ سکتا ہے اور اس اس کرائسیس سے جڑا ہوا جو ایک ایک ریلیجیس سنٹیمنٹ ہے ایک ایموشنل سنٹیمنٹ ہے جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہے اسے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے لیکن ایشنل تو پاکستان نے ابھی تک جو بھی موف کی ہیں چاہے وہ چیز ہاتھ کسٹاپ کا ریاکشن ہے یا ہمارے آج جو ایک خوصوں گورمنٹ کا ریاکشن آیا ہے تو بڑا کوشس ہے یہ انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو ایران کی اگر سائیڈ نہیں لی تو انہوں نے امریکہ کو بھی اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا اور اگر امریکہ ایران کی سائیڈ میں لیتے میرے اپنا خیال یہ تھا اگر ایک لیبر جو پرمیس سے جا پرمیس سے ہمارے بیان دیا ہے کسی جگہ سے نیچے سے یہ بیانانا چاہیی تھا کہ یہ بہت ضرور کیا امریکہ نے پر پیشن وار ہے ہمارے کچھ سے بچنا چاہیے باکہ انہوں نے جو پاکستان کے سینٹیمنٹ ہے وہ بھی اور جو ایران کی جو فیلنگز ہیں وہ بھی کسی حد تک اپلیکیڈ کسر کرتے ہیں ہم لوگ شخص میں پاکستان نے ایک تو بڑا اچھا کیا ہے کہ اپنے آپ کو بسیل حدہ کرنے کوشش کیا ہے کیونکہ پہلے بھی ایران اراغ کا جو مسئلہ جہا تھا تو پاکستان بڑا پشتر تھا کسی سائٹ پر جانے کا لیکن پاکستان نے اس وقت جاولت کے ٹائم میں کافی اپنے آپ کو بجا کر رکھا یہی سے ایک سپریمنٹری کوسٹین پاکستان نے غیر چانبدار رہنے کا اعلان تو کیا ہے جو کہ بہت اچھا ہے اور اس گیون سیچویشن میں یہی سب سے بیسٹ پالیسی ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز پہ کیا پاکستان واقعی غیر چانبدار رہے گا یا رہ سکتا ہے یا ایفورڈ کر سکتا ہے اگر سیچویشن اس سے بھی آگے خطرناک ہو جاتی ہے پاکستان کو انوال ہونا پڑے گا پاکستان اپنا دام و نساق سے بچانی کوشش کرے گا جلسے کا ضرور پاکستان تب پہش پاکستان کو ضرور پہنچے گی کیونکہ ایک طرف اگر ایران ہے دوسری طرف ہم بکا اور ہمارے دوسرے بڑے عزیز دوست ہیں جو دریبیا اور یوہی بہارہ ہیں تو پاکستان نہ تو ایک طرف رکھ سکتا ہے نہ دوسری طرف ہی چھوڑ سکتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے اس لیٹیشن بہت مشکل ہے تو پاکستان کی اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے جو عرب دوست ہیں ان کو ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کر کے اور ایران کے ساتھ کوئی عملات کو تیہ کریں لیکن اگر ان کا اس لیول پہ کچھ تھوڑی بہت انٹرسیننگ ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا یہ ان ملکوں کے لیے بہت بہتر ہوگا اور میرا پر خیال یہ ہے کہ جو عرب ملک ہیں اس وقت شاید یہ بات سننے کو تیار بھی ہوگی سیدہ عابدہ حسین صاحبہ اگر پاکستان کے لیے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اور اگر سیچویشن یہاں سے زیادہ اسکلیٹ ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے کیا ممکن ہوگا کہ وہ خیجانبدار پوزیشن برقرار رکھ سکے جی پاکستان کے لیے صورتحال جو ہے وہ تشویشناک بن جاتی ہے اور ہمیں اپنا پلہ بچانے کے لیے غیر جانبدار رہیں کسی قسم کی طرفداری نہ کریں تاکہ ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ چنرل خلام مصطفی صاحب فخر امام صاحب اور برگر حارث نواز صاحب یہ تھا آج کا پروگرام I'll see you tomorrow Allah'fiz